اسلام علیکم میں حمداد سومرو ڈی جی آئی سپی آر نے ایک پریس کانفرنس کی ہے اسلام آباد میں وہاں پر راولپنڈی میں اور اس پریس کانفرنس میں انہوں نے ان کا دو حصے تھے پریس کانفرنس کے جیسا کہ ہوتا ہے ایک ان کا اپنا نوٹ تھا اپنا بیان تھا اور پھر دوسرے سے سوال جواب جو ان کا اپنا نوٹ تھا وہ سیاسی نہیں تھا وہ سیکیورٹی اور دہشتگردی اور امنومان کے ایشیوز پر تھا بارڈر کی سیکیورٹی پر تھا پردوسی ممالک کے ساتھ ہمارے معاملات پر تھا یعنی سیکیورٹی کے معاملات جو بارڈر کے معاملات ہوتے ہیں افغانستان کے ساتھ ایران کے ساتھ انڈیا کے ساتھ بلوچستان کی صورتحال کراچی کی صورتحال کراچی میں دوہزار چودہ تک کیا صورتحال تھی اب کتنا فرق آیا ہے بلوچستان میں انہوں نے ممالک کی صورتحال پہلے کیا تھی اب کتنی ہے پہلے خود کے شملے کتنے ہوتے تھے اب کتنے ہیں پھر پاکستان کی ایک ہسٹری رہی ہے ظاہر ہے تو اس ہسٹری کو رکھ کر مدنظر رکھ کر اور ابھی جو پی ڈی ایم کی تحریک ہے اس تحریک میں اور وزیراعظم صاحب کے جو بیانات ہیں ان کے بیانات یعنی تحریک پی ڈی ایم کے رہنماؤں کے بیانات اور وزیراعظم صاحب کے بیانات ان سب کو سامنے رکھ کر پھر سوال آئے اور سوالوں کے جواب جو انہوں نے دیئے وہ اگر میں سوچ رہا تھا کہ جو سابق ڈی جی آئی ایس پی آر ہوتے تو وہ ک اس طرح جواب دیتے میجر جنرل بابر استخار صاحب نے جو جواب دیئے انہوں نے بات جو ہے وہ میسج پورا دیا ہے پورا دیا ہے لیکن الفاظ کا چناؤ جملوں کا چناؤ ایک ٹرو پروفیشنل بندہ ایک جو ہوتا ہے اس کی زبان کیا ہونی چاہیے وہ انہوں نے اس کا آج بڑا اچھا مظاہرہ کیا ہے سوال تھے پی ڈی ایم پر لانگ مارچ کے متعلق سوال تھا نواز شریف صاحب کی جو اور مولانا فضل رحمان صاحب جو مسلسل آرمی چیف کو اور ڈی جی آئی ایس آئی کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں ان کے نام لے رہے ہیں انتخابات میں دھاندلی کے متعلق جو باتیں ہوتی ہیں فوج پر الزامات لگتی ہیں سارے سوال ہوئے اور سارے سوال ان میں ظاہر جب سوال ہوتا ہے تو پھر دو طریقے تھے دو اگر پیغام نہ دینا ہوتا وہ جو میں کہہ رہا ہوں نا کہ یہ کھلا پیغام ہے اگر پیغام نہ دینا ہوتا تو پھر سوال کو کہتے جی میں اس پر کوئی تفسرہ نہیں کر کرنا چاہتا ہے سیاسی معاملات ہیں سیاسی معاملات انہوں نے جواب نہیں دینا چاہتا لیکن انہوں نے جواب دیئے ہیں پھر جواب دینے کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایک اور چیز کی بھی جو ہے وہ ایک پیغام دیا ہے کہ فوج کی قیادت جو اس پر یعنی آرمی چیف پر اور ڈی جی آئی ایس پی آئر پر جو تنقید ہوتی ہے اس تنقید سے ہم پر فرق نہیں پڑتا ہماری صحت پر کوئی فرق نہیں پڑتا ہمارا مورال بلند ہے مگر اس سے تشویش ضرور ہے ف ہم اس کو اگنور نہیں کر رہے ہم اس کو دیکھ رہے ہم سن رہے لیکن کیوں کہ جب سوال ہوا تھا کہ جناب وہ جو آپ پر پہلا پہلا سوال ہوا تھا کہ جو تنقید کی جاتی ہے آرمی چیف پر اور ڈی جی آئی ایس پی آر پر تو اس کا آپ اس طرح جواب نہیں دیتے تو اس پر انہوں نے کہا کہ جناب جواب کیوں دے مطلب اس میں کوئی وزن ہی نہیں ہے تنقید میں کوئی ثبوت نہیں ہے تو اس لیے ہم اس کا جواب دینا مناسب نہیں سمجھتے اور ہمارے جو سپاہی ہیں اور ہمارے جو ج جوان ہیں اور جو شہدہ ہیں ان کا مورال بلند ہے اور ہم اپنا کام کر رہے ہیں ہم اپنے کام میں ہم اپنے اس میں لگے رہتے ہیں اپنی دھن میں لگے رہتے ہیں وہ جنہوں نے انگریزی کا جملہ استعمال کیا اس کا ترجمہ مجھے بہتر ترجمہ یہی لگ رہا ہے کہ ہم اپنی دھن میں لگے رہتے ہیں یعنی ہم اپنا کام پروفیشنل کرتے رہتے ہیں یہ تنقید کر رہے ہیں تنقید میں کوئی وزن ہے نہیں ہم اس کا کیوں جواب دیں ایک چیز یہ تھی دوسری چیز جو امپورٹنٹ تھی وہ تھی وزیر اعظم کے متعلق سوال تھا اب ایک ہی اپوزیشن کے متعلق سوال تھا دوسرا سوال تھا وزیر اعظم کے متعلق وزیر اعظم عمران خان صاحب کے متعلق جو سوال تھا وہ یہ تھا کہ خان صاحب یہ مسلسل کہہ رہے ہیں اپنے انٹرویوز میں کہ پی ڈی ایم فوج کو یعنی آرمی چیف کو کہہ رہا ہے کہہ رہی ہے مومنٹ ہے کہہ رہی ہے کہ وزیراعظم صاحب کو باہر بھیجے اقتدار سے نکالے گھر بھیجے اور وہ انکار کرتے ہیں وہ ایسا نہیں کر رہے تو ان کے خلاف پروپیگنڈا شروع کیا جاتا ہے تو اس پر انہوں نے کہا کہ جی اس پر میں کوئی تفسرہ نہیں کروں گا میں انہوں نے اس کو اگنور کیا جنہوں نے کہا کہ جس چیز کا انہوں نے جواب دینا تھا سیاسی میسیج دینا تھا وہ انہوں نے دیا اب وزیراعظم صاحب بھی مسلسل کہہ رہے ہیں یعنی وزیراعظم صاحب وہ جو میں اکثر کہتا ہوتا ہوں کہ وہ اپوزیشن کو اور فوج کو آمنے سامنے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یعنی وہ جو کہتے ہیں تنقید ہونا تنقید کرنا فوج کے کردار وہ جو عمران نواز شریف صاحب کہہ رہے ہیں کہ فوج کا سیاست میں کردار تھا انتخابات میں جو الزام آید کر رہے ہیں انتخابات کی دھاندلی کے اور اس کے علاوہ جو مولانا فضل الرحمان صاحب مسلسل کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ اس کی عمران خان صاحب کی پشت پر ہیں یا نہیں ہیں اگر ہیں تو پھر ہمارا رخ آپ کی طرف ہوگا تو اس پر تو وہ جواب دے رہے ہیں یعنی وہ جو پنڈی والا تھا وہ لانگ مارچ والا وہ آگیا اگر میں بتاتا ہوں کہ اس کا جواب کا مطلب کیا ہو سکتا ہے کیا لیا جا سکتا ہے تو اس کا تو انہوں نے جواب دیا مگر وزیراعظم صاحب والے مام لیپ کا وزیراعظم صاحب جو بات کر رہے ہیں یعنی وہ جو فوج کو اور اپوزیشن کو آمنے سامنے کرنے والے جو کے متعلق جو ان کے بیانات ہوتے ہیں اس پر انہوں نے کوئی تفسرہ نہیں کیا اس پر انہوں نے کہا کہ جی میں اس پر کوئی تفسرہ نہیں کروں گا لیکن اسی سوال کا حصہ تھا کہ آپ کے وہ جو پسے پردار رابطے ہیں پی ڈی ایم کے ساتھ یا جو حالات جس نحج پر جا رہے ہیں ملک کہیں تباہی کی طرف نہ چلا جائے سوال کا حصہ تھا یہ کہ ہم بہت زیادہ برے حالات نہ پیدا ہو جائیں افرات افریق میں جا رہے ہیں ہم انارکی کی طرف جا رہے ہیں تو اس میں آپ کوئی رابطے شابطے ہیں پسے پردار فوج کے پولٹیکل لیڈرشپ سے تو انہوں نے کہا کہ جی ہمارا کوئی ایسا رابطہ نہیں ہے اور کوئی بیکڈور رابطہ نہیں ہمارا کسی کے ساتھ نہیں ہے ہم اس سارے معاملے سے یعنی ہم سیاسی معاملات سے باہر رہنا چاہتے ہیں ہمیں باہر رہنے دیا جائے اور ہمیں اس میں نہ گھسیتا جائے انہوں نے کہا تھا فوج سیاست کے معاملات میں کسی قسم کی کوئی مداخلت کرنا چاہتی ہے نہ ہمیں گھسیتا جائے یہ دو الگ الگ انہوں نے جملے کہے جو یہ اس معاملے پر یعنی جس چیز کا انہوں نے جواب دینا تھا جو ایک پیغام دینا تھا حکومت اور اپوزیشن دونوں کو وہ انہوں نے دیا پہلے ایک جملہ ہوتا تھا وہ آج نہیں ملا کہ فوج حکومت کے ساتھ ہے فوج جمہوریت کے ساتھ ہے وہ جملہ نہیں ملا یعنی آج جو پرفیکٹ جملہ جو پروفیشنل یا وہ جو آئین اور قانون کے تحت ہو سکتا تھا وہ ادا ہوا ہے اور وہ یہ ہوا ہے کہ جی ہم پر تنقید ہوتی ہے تو ہم فوج جو ہے حکومت کا ذلی ادارہ ہے اور حکومت جو بھی باتیت ہوتی ہے فوج کے متعلق حکومت اس کا بہتر جواب دے رہی ہے اور ایک اور چیز جو انہوں نے کی ہے وہ تھی انتخابات کے متعلق جو دھاندلی کا معاملہ تھا تو انہوں نے ڈی آئی ایس پی آر نے کہا انتخابات میں تو ہمیں حکومت نے کہا تھا کہ انتخابات کروائیں کنڈک کروائیں یا جو ہمیں کردار تھا انتخابات میں وہ تو ہمیں حکومت نے دیا تھا اور اگر کسی کو اس پر اعتراض ہے کوئی سمجھتا ہے دھاندلی ہوئی ہے کسی کو خدشات ہیں تحفظات ہیں تو متعلقہ فورم پر چلے جائیں الیکشن کمیشن جائیں حرمان صاحب کے بیان کو لے کر جو انہوں نے کہا تھا کہ ہمارا لانگمار جو ہے اسلام آباد کے بجائے راول پنڈی بھی جا سکتا ہے راول پنڈی علامت ہے شہر جی ایش کیو ہے وہاں پر فوج کا ہیڈکوارٹر ہے تو ظاہر ہے سوال بھی اسی پیرائے میں تھا جناب وہ تو جی ایش کیو کی طرف لانگمارز کرنے کی بات کر رہے ہیں تو جواب آیا کہ جی پنڈی آنے کی یعنی جی ایش کیو آنے کی پنڈی آنے یعنی جی ایش کیو آنے کی کوئی وجہ نہیں بنتی آنا چاہتے ہیں تو آئیں چائے پانی پلائیں گے اچھی دیکھ بھال کریں گے لک آفٹر کریں گے اب لک آفٹر کے دو ترجمہ ہو سکتے ہیں ایک ترجمہ ہے خاطر توازو کریں گے لیکن جس لہجے میں خاطر توازے کرنے کا مطلب ہوتا ہے وہ پولیس خاطر توازہ کرتی ہے جو خاطر توازہ شیخ رشید کہہ رہے ہیں شیخ رشید صاحب کہہ رہے ہیں پنڈی کی طرف آ کر تو دکھائے بتا دوں گا کچھ پنڈی کی طرف ہاں کھٹا کر تو دیکھیں گے انہوں نے یہ نہیں کہا انہوں نے کہا اچھا جی کوئی وجہ نہیں ہے ہماری طرف آنے کی پھر معاملہ آپ کا اسلام آباد کے ساتھ ہے نا پنڈی کے ساتھ تو نہیں ہے یہ جو میسیج ہے اس جملے میں کہ بھائی ادھر جائے نا اسلام آباد کی طرف ادھر کیوں آ رہے ہیں سیاسی معاملہ ہے سیاسی طور پر جا کر نبڑے سیاسی قوت سے نبڑے ہمارا اس سے کیا تعلق تو اس سینس میں انہوں نے جو بات کی ہے کہ اگر ہماری طرف آنے کی تو کوئی وجہ نہیں ہے آپ کی مگر اگر آپ آئیں گے تو یہ ہمارا گھر ہے ہم آپ کو چاہ پانی پلائیں گے اور آپ کی دیکھ بھال کریں گے میں نے پہلے سوچا تھا کہ خاطر توازہ کوئی لفظ استعمال کروں گا لیکن خاطر توازہ کے معنی کئی اور ہو جاتے ہیں دوسرا معنی وہی بھی ہو جاتا ہے پولیس جو خاطر کرتی ہے نا وہ ڈنڈے والی خاطر تو یہاں پہ وہ معنی نہیں مل رہے میرا نہیں خیال کہ انہوں نے اور میں سمجھ رہا ہوں کہ انہوں نے یہ بات اس سینس میں کی ہے کہ اگر آپ آئیں گے تو ہم آپ کو چاہ پانی پلائیں گے آپ کی دیکھ بھال کریں گے باقی پھر اس کا جواب شیخ رشید پہلے دے چکے ہوئے ہیں اور وزیراعظم صاحب بھی کہہ چکے ہوئے ہیں یہ ڈی جی آئی ایس پی آر جو ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہمیں تو ہم پر تنقید ہوتی ہے کوئی اس پر ثبوت ہے نہ وزن ہے لہذا ہم اس لئے اس کا جواب نہیں دینا چاہتے لیکن وزیراعظم صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ فوج پر تنقید کرنے والوں کا علاج ہوگا اور ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا ہے کہ فوج پر جو تنقید ہوتی ہے اس کا حکومت جواب دے رہی ہے ہم حکومت کا ذلی ادارہ ہیں ہماری قیادت پر یعنی فوجی اکام پر فوجی لیڈرشپ پر جو تنقید ہوتی ہے جو الزامات لگتے ہیں اس کا حکومت اچھی طرح جواب دے دیا ہے حکومت نے دو جواب آئے ہیں حکومت کی طرف سے وزیراعظم صاحب نے کہا کل پر سنو وہ جو یوٹیوبر سے کہ جو بھی فوج پر تنقید کرے گا اس کا علاج ہوگا اور انہوں نے پھر وہ نواز شریف کا مولانا فضل الرحمن اور دیگر اپوچی لیڈرز کو اس نکتے پر تنقید کا نشانہ بنایا تو ڈی جی آئی سپی آردہ ہم نے کہا ہے کہ جناب وہ تو وزیراعظم صاحب یعنی حکومت اس کا بہتر جواب دے رہی ہے لیکن جو مجموعی طور پر ان کا تھا کہ بھائی اگر آپ کا یعنی پی ڈی ایم کا معاملہ اسلام آباد کے ساتھ ہے تو پنڈی کیوں آ رہے ہیں بھائی اسلام آباد کو جا کر وہاں جا کر دیکھیں اب یہ جو پریس کانفرنس ہے اس پریس کانفرنس میں لگے رہا ہے کہ دونوں فریق خوش ہونے کی کوشش کریں گے حکومت سمجھے گی کہ فوج نے سیاست سے ڈسٹنس کرنے کی کوشش اپوزیشن سمجھے گی کہ فوج نے حکومت کی پشت پناہی اس طرح نہیں کر رہی جیسے وہ پہلے کہتے تھے کہ ہم حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں اب فوج نے کہایا کہ جناب یہ سیاسی معاملات ہیں سیاسی معاملات کو سیاسی طریقے سے جا کرنے بڑے حکومت کا جو حکومت یہ سمجھے گی کہ جی فوج کا میسج جو اپوزیشن کے لیے ہے کہ فوج پر تنقید کرنے وہی جو عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ فوج پر تنقید جو برداشت نہیں کی جا سکتی تشویش ہے ہمارے اندر تو دیکھیں اب اس پریس کانفرنس کے بعد حالات کس طرف جاتے ہیں لیکن زیادہ جو اس کا نتیجہ جو مجھے سمجھا رہا ہے وہ یہ ہے کہ فوج نے دونوں قوتوں کو حکومت کو اور اپوزیشن کو یعنی سیاسی قوتوں کو یہ پیغام دیا ہے کہ بھئی آپ آپسی مام لے آپسی جھمیلے آپس میں نبیڑو خسمانوں کھاؤ جا کے سامو رشکیوں لے آ رہے ہو جنہیں بھی لانگ مارچ کرنے اسلام آباد جاوے پنڈی کیوں آنا چاہ رہے ہیں اب تک کیل اسلام اتنا ہی اللہ حافظ